دوستو جون کے مہینے میں ہمیں اپنے گننے کی پسل میں ایسے کون سے دس کارے کرنے چاہیے اس سے کہ ہمارے گننے کی گروت اچھی ہوتی رہے اور اس سے بمپر اتفادن بھی ملتا رہے کسان بھائیوں گننے کی سمجھے اور سمجھت گننے سے بیماری اس سے سمجھت اور بھی ویڈیو چینل پر آنے والی آگے ان ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتی ہوئے اسے آل پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن سمجھ سمجھ پر ملتی رہے تو دوستو گننے کی پسل میں ہمیں جون کے مہینے میں سب سے پہلے جو کارے کرنا ہے وہ اس گننے میں کرنا ہے جو کہ گننہ یا تو ہم نے اکٹوبر میں بہو جا تھا یا تو نومبر کے شروعات میں بہو جا تھا تو اس گننے کی آپ مٹی چڑھانے کی واسطہ کر لیں اور دوستو مٹی چڑھانے سے پہلے آپ یہ دیکھنے کہ گننے کا اچھا وکاس ہو گیا ہوگا اور اس میں گننہ پڑھانا شروع ہو گیا ہوگا اور اس سے پہلے آپ جوتائی کروا دیں اور جوتائی کے بعد مٹی چڑھانے اور اس میں آپ کو فرٹیلائزر کی واسطہ کر سکتے ہیں یدی آپ کو لگتا ہوگا کہ اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے یا پھر مارکو نیٹرینٹس کی کمی ہو تو اس سمجھ پر اس میں آپ فرٹیلائزر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میں جو کارے گننہ ہے جو گننہ فروری کے لاشٹ میں یا پھر مارچ کے شروعات میں بھویا گیا تھا اور اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی خرپتوار تو نہیں ہے اور یدی خرپتوار ہے تو اس کی جوتائی کھدائی کروا کے نیرائی گڑھائی کروا کر کے انہیں نشٹ کروا دیں یا پھر اس میں جو خرپتوار نرسہ خیر بھی سائیڈ آتے ان کو پریوک کر سکتے ہیں اور دوستو اسے سمبندید ویڈیو شنب پر ہے پیچھلے ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے آپ انہیں دیکھ کر کے پوری جانکاری پراپت کر کے آپ ان کا پریوک کر سکتے ہیں اور دوستو پروری مارچ کے جو ہمارا گننے پھسل ہوتی ہے اس میں خرپتوار نہیں ہے تب بھی ہمیں اس کی جوتائی نیرائی گڑھائی کروا دینی چاہیے ایسا کنے سے ہماری گننے کی جو مٹی ہوتی ہے جڑو کی وہ بربوری ہو جاتی ہے اور اس سے ہمیں زیادہ کلے ملنے کی سماؤنا پڑ جاتی ہے اور گننے کی فصل کا وکاس کافی اچھا ہو جاتا ہے اور دوستو ایک کام آور کرنا آپ کو یدی آپ نے اس سمائے کے بہوئے گننے میں ابھی تک نائٹروجن کی پورتی نہیں کی ہے تو آپ نائٹروجن کی پورتی کے لیے یوریا کا پریوک کر لینا چاہیے اور یوریا کا پریوک کر کے آپ اس کے سچائی کروا دیں اور کسان ساتھیوں پانچور جو کاریہ میں کرنا ہوگا ان کھیتوں میں کرنا ہوگا جو کھیت ہمارے گیوں کے گھٹائی کے بعد وہ کہتے ہیں یعنی یدی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی خالی استان ہے کئی کئی پر جمعہ کم ہوا ہے اور بہت دور تک یدی کلے نہیں دیکھ رہے ہیں تین فٹ چار فٹ تک تب ہم اس میں کسان ساتھیوں اس جگہ پر بھار دیں ارتھار جو خالی استان ہے اس میں ہم نرسری کے روپائی کر دیں یدی ہمارے پاس نرسری تیار ہے یا پھر آس پاس کئی مل جاتی ہے اور دوستے یدی ہمیں نرسری نہیں ملتی ہمارے پاس نرسری کی باستہ نہیں ہے تب اس میں ہم دو آنکھ والے ٹکڑے گننے کے دبا دیں اس سے خالی استان بڑھ جائیں گے اور ہمیں جو اتپادن دیکھنے کو ملے گا وہ پورا ملے گا اور ہمیں اس کا فائدہ دیکھنے کو ملے گا اور کسان ساتھیوں اس کے بعد جو گننہ ہمارا ساڑھ دن کے ہو گیا ہے اور اس گننے میں زیادہ ٹرلنگ کے لیے یدی اس میں ٹرلرز کی کمی ہے کم بیات ہے کم کلے نکلے کم کلے کو فٹا ہوا ہے تو اس میں آپ ایتی فون 39% اسیل جو باہر کا اترال نام سے آتا ہے اس کا پروکلنی اس سے سنبھل دی ویڈیو پر چینل پر آیا ہے اسے دیکھ کر کے پوری جانگری پرابت کر کے اس کا پروکلنی کوچس کریں سومنمال پرتی کڑے اس پر کریں کافی بیچ سرڑا دیکھنے کو ملے گا دوستوں ساتھوار جو کارے ہیں وہ یہ کرنا ہے ہمیں کہ جن کھیتوں کی پہلی بار سچائی ہو رہی اس میں ہمیں یوریا کا پروک اوشی کرنا چاہیے آپ 40 کلوگرام پرتی کڑے کساب سے کسان چاہتے ہیں تو یوریا لے کر اسے گننوں کی جڑوں میں بکھر دیں اور اس کے بعد سچائی کروا دیں اور دوستوں اس میں ایک بات دھیان نکنے کیا ہو شکتی ہے یدی ہم نے اس میں سلفر کا پروک نہیں کیا تو اسے یوریا کے ساتھ سلفر کا پروک کر سکتے ہیں یدی ایسے کننے سے سلفر کی پورتی ہو جاتی ہے اور ہمارے گننے پسل اچھے سے وکاس کرنا شروع کر دیتی ہے اور دوستوں ابھی تک جو ہمارا کسان ساتھو کام میں ہے آٹھوہ کام اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے پیڑی گننے میں یدی پیڑی گننے میں کسان ساتھو پیلی پتییں دکھائی دیتی ہیں چیز کبری دکھائی دیتی ہیں یا پھر سفید پڑ گئی ہیں اور گننے کا جو کلر ہے پتیوں کا وہ اچھا نہیں ہے تو کسان ساتھو اس میں ہمیں لینا ہے دس کلو گرام پیرس سلفیڈ اس کو یوریا میں ملا کر کید میں بکھار کر کسی چاہی کروا دینا ہے ایسا کننے سے ہمارے پیڑی گننے کا اچھا وکاس شروع ہو جائے گا اور کسان ساتھو اس کے بعد جنہیا کار ہمیں کرنا ہے جیسے کہ ہمارا اگیتی گننہ ہے اس میں کہیں دکھائی دیتا ہے پوکا بوئنگ کے لیچنے آپ دیکھنا شروع ہو جائیں گے جون کے مہینے میں دس جون کے مہینے ایک بار تو اس میں پہلے سیم کاربینڈرزی مہین کو جب کا پروک کر لیتے ہیں پانسو گرام پرتی کڑ جاتا ہے پونائیڈ میتائیل روکو نام سے آتا ہے پانسو گرام پرتی کڑ کساب سے دو سو لیٹر پانی ہمیں گھول کر لیتے ہیں تو اچھے پاریڈام ملیں گے اس میں پوکا بوئنگ آئے گئی نہیں اور جہاں کئی ہے کساب سے تو کنٹور جائیں گے ختم ہو جائیں گے ہمیں اس سے بہت اچھے ریزرڈ ملیں گے پریونٹی روپ سے دوستو اس کے بعد جو ہمیں دسوہ کاری کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ اپنے گننے کے کھیت کو بیوین پرکار کے کیٹو سے بچانا ہے کیونکہ جو آنے والا ٹائم ہے اس میں بیوین پرکار کے جو کیٹو ہوتے ہیں ٹاپورر ہو گیا تھریپس ہو گیا رشیو سے کیٹ ہیں وہ ایسے کیڑیں آئیں گے اس سے بچاؤں کے لیے یہ بہت اچھے سماعے جو کسانسطے ہیں ہمارے گننے سماعے پر کھڑے ہیں اس میں ہم فرٹیرا ہو گیا ورٹاگ ہو گیا یا پھر والم فلیکسی ہو گیا والم ٹارگ ہو گیا ان دواؤں کا استعمال کر سکتے ہیں جن کا اثر لمبے سماعے تک رہتا ہے ایمپلی کو ہو گیا اس سے ہمیں فائدہ ملے گا اور جب ہمارے کیت میں کسانسطے ہو یہ ٹاپورر وغیرہ ایک سمجھ سے آئیں یہ آئیں گے ہی نہیں تو ہمیں اس کا زیادہ کسانسطے ہو فائدہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ہمارے گننے کی لمبائی بچی ہوگی گروت اچھی ہوگی اس سے ساتھ ساتھ پیلہ پن دیکھنے کو ملے گا یہ دی کسانسطے ہو جو میں نے آپ کو دس پوائنٹ بتائیں آپ انہوں اچھے طریقے سے سمجھ کر کے اپنی گننے فصل میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کافی بیش ریزارٹ دیکھنے کو ملے گا سب سے بڑی بات تو کسانسطے ہو اس سمائے پر جس تنی گرمی کے ہر ٹمپریچر میں آپ کو سیچائی کا دھیان دینا ہے کسانسطے ہو اس کے ساتھ ساتھ سیچائی کے ساتھ ساتھ جو پلانٹ اسٹریس کانٹرول والے ٹونک ہوتے ہیں جیسے کسانسطے ہو یو پیل کا مکریرنا نام سے آتا ہے اس کے علاوہ جی ایو کو مارگن نام سے آتا ہے ایسا بیون آتا ہے کونٹیس آتا ہے بائر کمپنی کا امبیشن آتا ہے اس کے علاوہ سی اپ ٹونٹینر نام سے آتا ہے کئی ساری ٹونک جو کمپنی بناتی ہیں پلانٹ گود پراموٹر جو کمپنی یہ بناتی ہیں اسے اپیو کر کے کسانسطے ہو آپ اپنے کو پودے کو اسٹرے سے دور رکھیں جس سے کونٹ دے تناؤں میں نہ جائیں ان کی بڑوان نہ ماری جائیں پیلا پن نہ آیا فاصلوں میں اور کسی بھی پرکار کی پوشکتتوں کی کمیون کو دیکھنے کو نہ ملے تو اس بات کا آپ کو دھیان دے دینا ہے کہ اپنے نمی بنا کر کے رکھنا ہے کوئی بھی دماؤ کا استعمال کریں اسٹر ٹائم پر تو صوبہ یا شام کی سمائی سپری کریں تب ہی بیٹس ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو کسانسطے ہو یادی آپ آپ ان پوئنٹس کو کو اچھے سمجھ کر اپنی گھنے فاصل میں اپلائی کرتے ہیں تو کافی بیٹس ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک شاندار گھنے کی فاصل آپ کو اتباندن دے گی اور آگے جا کر کافی منافع دیکھنے کو ملے گا اس کے لئے کسانسطے ہو ایک بات کہا اور آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ آنے والے سمجھ میں پوکا بوئنگ کا کافی اٹائک بڑھ جائے گا تو آپ کسانسطے ہو پوکا بوئنگ کا اسپری ابھی سے کرنا چالو کر دیں کیونکہ آگے جا کر کسانسطے ہو یادی آپ کے کھیت میں ایک بار روگ لگ گئے تو کافی مائنگے دوائی بھی آپ کو ریزلٹ نہیں دے گی ابھی آپ کا سستے میں ہی کام چل جائے گا تو کسانسطے ہو کسی لگی ویڈیو ویڈیو اچھے لگاؤ تو چانل کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے ملتے ہیں ویڈیو منہ ٹاپک کے ساتھ